اسلام علیکم ورگوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچیز لے کر جوپیٹر ایک لانگ ٹرم پلانٹ ہے جو تقریباً چار مہینے ریٹرو گریڈ رہے گا اگر فورت آف سپٹمبر کو ریٹرو گریڈ ہوا تو تقریباً تھرٹی فرسٹ آف ڈیسمبر مطلب اس سال کے آخری دن تک پھر ریٹرو گریڈ ہی رہے گا جوپیٹر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس وقت اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری بھی ریٹرو گریڈ ہے تو مائنڈ فیسلیٹیز نولیج کونسنٹریشن لرننگ ابیلیٹی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز اوورسیز ٹراولنگ ڈیپ تھنکنگ رائٹ پلاننگز ایکسپلینیشنز ڈسپلن یہ سب کا ریپریزنٹیو ہے جوپیٹر آپ کے نائنٹھ اینگل پر ریٹرو گریڈ ہونے لگا ہے اب چار مہینوں تک یہ فلو اور فیول جو پہلے جوپیٹر سے فری میں ہمیں مل رہا تھا پچھلے آٹھ مہینوں سے اب وہ رکھے گا اگر تو آپ نے اپنی لائف میں پہلے ہی ڈسپلن بہت اچھا رکھا ہوا ہے آپ ٹائملی سب ڈیسیجنز لے لیتے ہیں آپ سمود بات پر ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ پہلے ہی اپنی نالج کو اتنا انہائنس کر چکے ہیں کہ جو روٹین آپ کے ایجنڈاز ہیں جو مشن اس وقت آپ پر فارم کر رہے ہیں وہ مشنز پراپرلی پر فارم ہو رہے ہیں اور نئی کوئی چیز سیکھنے کا آپ کا اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تب بھی آپ چل جائیں گے اگر آپ کے اندر جذباتی کیفیات کنٹرولڈ ہیں آپ چیزوں کو مناسب روئیے کے ساتھ لوگوں کے روئیوں کو دیکھتے ہوئے حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے پر فارم کر دیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ ایک ایسے ورگو ہیں جو ایک تعلیمی نظام میں سے گزر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں سے گزر رہے ہیں لرنگ سکلز میں سے گزر رہے ہیں پبلک کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت ہے آپ ایک پولیٹیشن ہیں یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا آپ ایک وکیل ہیں تو روز کچھ نہ کچھ پرابلمز کھڑی ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ کے اندر ڈسپلن بھی نہیں ہے آپ چیزوں کو مینج بھی نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کو غصہ آیا تو پھر اس میں آپ شدت لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر بھی لاؤسز کے چانسز ہیں جوپیٹر ایک ایسا پلانٹ ہے جو واضح ریزلٹس دے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ڈسٹرب ہوا پھر ٹھیک ہو جائے گا مطلب چار مہینے آپ کے ہاں نائنٹھ اینگل پر یہ تھا بہت پوزیٹیو اس کی پوزیٹیوٹی پہلے آٹھ مہینے آپ کو مجسر رہی آگست ستمبر کی تین تاریخ تک اس پوزیٹیوٹی میں آپ کے کنیکشن ویڈ سینئرز آپ کے کنیکشن ویڈ باوسز آپ کے کنیکشن ویڈ فادر اور پانہ فگرز اسی طرح دیگر جو سوشل کنیکشنز ہیں اس میں بڑی بڑھوتری آئی نالج میں اضافہ ہوگا لیکن اب جب ریٹو گریڈ ہوگا تو ان سب چیزوں کو یا تو بریک لگے گی یہ چیزیں سٹل ہو جائیں گی یا پھر ریورس دونے کے بھی چانسز ہیں اگر آپ کسی بڑے رسک پر نہیں ہیں چیزیں سمودھ ہیں تو ٹھیک ہے اگر رسک پر ہیں تو سورے شم سے ضرور تلابت کریے وہ اس کا کاؤنٹر ایلیمنٹ ہے اور ساتھ میں ایزا ورگو اگر روبی پہنا جائے اوپل پہنا جائے یلو سفائر پہنا جائے پرلز پہنے جائے تو یہ آپ کے لیے مفید ہوں گا موسیقی